جیسا کی ہم نے پچھلی کہانی میں دیکھا تھا کی جارج نے یوری کا پیر توڑ دیا تھا اور ان کی فائٹ کے کچھ سالوں بعد ہمیں یوری کو دکھایا جاتا ہے جو جیل میں اب جینیٹر کا کام کرتا ہے وہیں اس جیل میں ایک نیا چیمپین ہے جو کی ایک بہت گسے والا امریکن فائٹر ہے اس فائٹر کا نام جیریکو ہے اور آج جیریکو کا باکسنگ میچ ہوتا ہے جسے گاغا اور وارڈن دیکھ رہے ہوتے ہیں جیریکو کے سامنے کبھی کوئی ٹک نہیں پاتا میچ کے بعد جب یہاں سے گاغا جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ یوری کو دیکھتا ہے جس کی حالت خراب ہوتی ہے اگر یوری کے پاس جاتا ہے کہ تم نے میرے لئے بہت فائٹس لڑی ہیں جس سے میں نے بہت پیسے کمائے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ڈیوٹی لائبریری میں لگا دوں کیونکہ وہ کام شاید تمہارے لئے بہتر ہوگا پر یوری منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری فائٹ جیریکو سے کروا دو پر وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یوری اب فائٹ کرنے کے قابل نہیں ہے وہ اچھے سے چل بھی نہیں پاتا اسی لئے گاغا اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے یوری کوئی بات بہت بری لگتی ہے کہ سب اسے لاچار سمجھتے ہیں اسی لئے اب وہ جیل میں اپنی سیل میں پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے دراصل اس کا پیر جو جارج نے توڑا تھا اس میں اب بھی کمزوری ہے اور وہ اسی پیر کو سٹرانگ کر رہا ہوتا ہے جیل میں کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر سے جیریکو کی فائٹ ہوتی ہے اس فائٹ میں جیریکو اپنے اپنینٹ کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اور اب یہاں پر انانسمنٹ کی جاتی ہے کہ بہت جلدی دنیا کے جتنے بڑے بڑے جیل ہیں ان سبھی جیل کے بیس فائٹر کی آپس میں فائٹ ہوگی اور جو بھی فائنل جیتے گا اس کے اوپر سے سبھی الزاموں کو ہٹا کر اسے جیل سے رہا کر دیا جائے گا اور اس جیل کا جو بیس فائٹر ہے وہ جیریکو ہے یعنی کہ اس جیل سے جیریکو جائے گا پر تب ہی یوری اس کے سامنے آ جاتا اسے چیلنج کرتا ہے لیکن گاگا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ یوری کے جنون کو دیکھ کر اسے فائٹ کی پمیشن دے دیتا ہے اس کے بعد یوری اور جیریکو کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ کو یوری جیت جاتا یعنی کہ اب اس جیل سے وہ جائے گا حالانکہ جب یوری اپنے سیل میں آتا ہے تو اس کے پیر میں اب بھی درد ہوتا ہے اور اب وہ فائٹ جیت چکا ہے اسی لئے اسے جورجیا کی جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پر دنیا کی سبھی بڑی جیلوں کے فائٹر آ چکے ہیں اور انہی فائٹرز میں سے ایک فائٹر ہوتا ہے ٹرو جو یہاں کے وارڈن کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے اور جلد ہی اس کے پیر میں سٹک مار کر اسے نیچے گرا دیا جاتا ہے اور اب یہاں پر جتنے بھی فائٹرز آئے ہیں اگلے دن انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں پریکٹس کے لئے صرف ایک گھنٹہ دیا جائے گا باکہ پورا دن تمہیں کام کرنا ہوگا اور کام کرنے کے لئے انہیں ایک سائٹ پر لے جائے جاتا ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے پتھروں کو انہیں توڑنا ہے اس دوران یوری کی اور تربو کی آپس میں بحث بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد تربو کا میج دکھایا جاتا ہے فائٹ کرتا ہے اور وہ بھی اپنی پہلی فائٹ جیت جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر دوسرے فائٹرز کی فائٹس کو بھی دکھایا جاتا ہے اور جو جو فائٹرز ہار رہے ہوتے ہیں انہیں آفیسرز اپنے ساتھ لے جا کر مار دیتے ہیں بگلے دن یوری اور تربو جب سائٹ پر کام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان دونوں کو ایک ہی زنجیر سے باندھا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ان دونوں کی بیچ میں ایک بار پھر سے آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آرگومنٹس جلدی فائٹ میں بدل جاتی ہے یہ دونوں اچھے فائٹرز ہیں اسی لئے ایک دوسرے کو اچھی ٹکر دیتے ہیں اور جلدی انہیں گارڈس آ کر یہاں پر روک لیتے ہیں اب کیونکہ یہاں پر انہوں نے رولز کو توڑا تھا اسی لئے انہیں الگ جگہ قید کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یہاں پر گاغا اور ایک دوسرا مینجر جس کا نام فرنیٹی ہوتا ہے دونوں کی دونوں آتے ہیں یہاں یوری اور تربو انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے عام قیدیوں سے بھی بتر سلوک ہوتا ہے ان سے محنت مزدوری کروائی جاتی ہے جبکہ یہ فائٹرز ہیں انہیں الگ ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے اس بات سے گاغا کو اور فرنیٹی کو گصہ آتا ہے اسی لئے وارڈن کے پاس اور ریزو کے پاس جاتے ہیں ریزو جو کی جورجیا کا مافیا ڈان ہے اور وہی اس پورے کے پورے کامپٹیشن کو ٹورنومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کا فائٹر بھی اسی جیل میں ہوتا ہے جسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے اور اب گاغا اس سے کہتا ہے کہ ہماری فائٹرز کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے مافیا ڈان اس سے کہتا ہے کہ تم ہماری فائٹر کے اوپر پیسے لگاؤ کہ تم اچھے خاصے پیسے کما سکو کیونکہ ہمارا فائٹرز میچ کو اس ٹورنومنٹ کو جیتنے والا ہے گاغا پوستا ہے تو ہمارے فائٹرز کا کیا ہوگا مافیا ڈان کہتا ہے کہ وہ سب تم میرے اوپر چھوڑ دو گاغا اور فرنیٹیوز کی بات مان جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسے کمانے سے مطلب ہے وہی ہمیں یوری اور ٹربو کو دکھایا جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے آپس میں اچھے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ان دونوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ انہیں جو ٹائم پریکٹس کے لئے دیا جانا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں مل رہا اسی لئے دونوں تیہ کرتے ہیں کہ جب انہیں کام کروانے کے لئے سائٹ پر لے جائے جائے گا تو وہیں پر یہ پریکٹس کریں گے اور اب یہ اسی پتھر والی سائٹ پر پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں پریکٹس کے دوران یوری کے پیر میں اس کے گھٹنے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹربو ایک اسے فلار دیتا اور کہتا ہے کہ تم اس فلار کو اپنے گھٹنے پر لگا لینا جلدی تمہارا گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا اب ان دونوں کی بیچ میں کہیں نہ کہیں دوستی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہاں ٹربو یوری کو اپنے پریوار کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور اب وہ دن آ جاتا ہے جب یوری کا ایک اور میچ ہے اس کا جس فائٹر سے میچ ہوتا ہے وہ اسے بہت ہی کڑی ٹکر دیتا ہے جس دوران یوری کے نی میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس بات کو ہر کوئی نوٹس کر لیتا ہے پر کسی طرح سے یوری اس فائٹر کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد اس فائٹر کو بھی مار دیا جاتا ہے اس فائٹر کو دیکھنے کے بعد جو مافیا ڈاؤن ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹربو اور یوری دونوں اچھے فائٹرز ہیں اسی لئے وارڈن سے کہتا ہے کہ تمہیں ان دونوں کا کچھ کرنا ہوگا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس کا فائٹر جیتے اور اب وارڈن ٹربو کو بہت بری طرح سے پیٹتا ہے باکہ وہ فائٹ سے پہلے کمزور ہو جائے اور اب یوری کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ انہیں کسی بھی قیمت پر نہیں جیتنے دیا جائے گا اسی لئے اگلے دن جب یہ پتھر توڑ نکلے جاتے ہیں تو یوری ٹربو سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے پر ٹربو منع کر دیتا وہ کہتا ہے کہ اگر میں کل فائٹ ہار بھی گیا تو میں واپس اپنے پریوار کے پاس یو اے سے چلا جاؤں گا تب ہی یہاں پر ایک اولڈ بین انہیں بتاتا ہے کہ جو بھی فائٹر ہارتا اسے مار دیا جاتا ہے اب کیونکہ اس کی ایک فیملی ہے اسی لئے ٹربو یہاں سے بھاگنے کے لئے مان جاتا ہے اور اب یوری ہتوڑے سے اس چین پر جس چین سے ان دونوں کو باندھا گیا اس پر کئی سارے وار کرتا ہے حالکہ گارڈز انہیں دیکھ لیتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر ایک گارڈز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یوری اس چین کو توڑ دیتا اور ٹربو یہاں سے بھاگ جاتا ہے یوری کو باندھ کر اس کے سیل میں فیک دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کے پاس وارڈن اور مافیا ڈان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے اور اب فائنل میں تمہاری فائٹ ہمارے فائٹر سے ہوگی یوری سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسے کسی بھی قیمت پر جیتنے نہیں دیں گے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میں گاغا سے ملنا چاہتا ہوں ابھی وہ دیکھتا ہے کہ گاغا یہی پر ہے گاغا اسے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ پیسوں سے پیار کرتا ہوں وہ سمجھ جاتا ہے کہ گاغا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب اس کی فائٹ اس فائٹر سے ہوتی ہے جو کی مافیا ڈان کا فائٹر ہے جس کے اوپر سب نے پیسے لگائے ہیں وہ ایک بہت ہی خطرناک فائٹر ہوتا ہے اور جب یوری اور اس کی فائٹ ہوتی ہے تو اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یوری کا گھٹنا کمزور ہے اسی لئے وہ اس کے گھٹنے پر کئی وار کرتا ہے جس سے اس کا پین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اس فائٹر کے سامنے اب کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا جس کے بعد وہ فائٹر اسے اٹھا کر رنگ سے باہر فیک دیتا ہے اور اب یہاں پر جو ریفری ہوتا ہے وہ کاؤنٹنگ کرنا شروع کرتا ہے یہاں پر یوری کو اپنے جیل کے دن یاد آ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے پیر پر ایک کپڑا بانتا ہے اور ایک بار پھر سے رنگ میں آ جاتا ہے اور اب وہ اس فائٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے یہاں جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں وہ سب کے سب یوری کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں یوری بہت ہی بہترین فائٹ کرتا ہے اور فائٹ کے دورانی وہ اس دوسرے فائٹر کا پیر توڑ دیتا ہے اور اس طرح سے یوری اس میچ کو جیت جاتا ہے اور اب کیونکہ گاغا نے فرنیٹی نے اور اس مافیا ڈان نے سب نے اس دوسرے فائٹر کے اوپر پیسے لگایا تھے جو ہار چکا ہے اس لئے ان کا ملین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور ایسا گاغا اور فرنیٹی نے وارڈن کے کہنے پر اور مافیا ڈان کے کہنے پر کیا ہوتا ہے اس لئے فرنیٹی اس جگہ جاتا ہے جہاں پر وارڈن ہے وہ اس پر گھن تان دیتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے مافیا ڈان آ جاتا ہے وہ مافیا ڈان کو گولی مار دیتا ہے پر تب تک پیچھے سے وارڈن اسے بھی مار دیتا ہے یعنی کہ فرنیٹی کی اور مافیا ڈان کی مرتی ہو چکی ہے وارڈن اب یوری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ٹارنمنٹ تو جیت لیا لیکن تمہیں جیل سے آزاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نے ایک قیدی کو یعنی کہ ٹربو کو بھگانے میں اس کی مدد کی تھی یوری کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد وارڈن یوری کو باہر لے جاتا ہے جہاں پر اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ٹربو آ کر اسے مار دیتا ہے اور اپنے ساتھ وین میں بٹھاتا ہے جہاں پر پہلے سے گاگا بیٹھا ہوتا ہے رسل جب ٹربو بھاگا تھا تو گاگا نے اسے بچا لیا تھا اور اس نے اور کسی پر نہیں بلکہ یوری کی اوپر ہی پیسے لگائے تھے جس سے اسے بہت فائدہ ہوا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہاں کا جو بیس فائٹر ہے وہ یوری ہے اور یوری میچ کو جیتے گا اور اب کیونکہ وہ یوری کی وجہ سے میچ جیتا تھا اسی لئے وہ یوری کو اچھے خاصے پیسے دیتا ہے ساتھ ہی وہ یوری کو آزاد کر دیتا ہے جس کے بعد ٹربو اور یوری ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں اور یوری جس کے پاس آزادی کے ساتھ اب بہت سارے پیسے بھی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے اس کے کئی مہینوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یوری اب یوکرین میں ہے جہاں پر اب بھی وہ انڈرگراؤنڈ الیگل فائٹس لڑتا ہے کیونکہ فائٹ لڑنا اس کے خون میں ہے وہ ایک نیچرل بہت ہی خطرناک فائٹر ہے وہ کئی فائٹس جیت چکا ہے رات ہی وہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ چرج کو بھی دیتا ہے دراصل اب وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے یوری کا مینجر بھی ہوتا ہے جو یوری سے کہتا ہے کہ ہمیں انڈرگراؤنڈ الیگل فائٹس لڑنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے یوروپین فائٹنگ فیڈریشن سے بات کی ہے جن کا اب بہت جلدی ایک کامپنیشن بڑا پیسٹ میں ہونے والا ہے لیکن تمہیں انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک اچھے فائٹر ہو اور یہ جو ٹورنمنٹ یہ فائٹ ہوگی یہ پوری طرح سے لیگل ہوگی اور اب یوری اپنے مینجر کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے جہاں اس کی فائٹر ایک وکٹر نام کے فائٹر سے کروائی جاتی ہے وکٹر اور اس کے بیچ میں کڑا مقابلہ ہوتا ہے لیکن وہ وکٹر کو بہت بری طرح مار کر گرا دیتا ہے وکٹر ایک بار پھر سے کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد اسے دوبارہ وکٹر کو مارنا پڑتا ہے اور اب وکٹر پوری طرح سے نوک آؤٹ ہو چکا ہے اگلے دن یوری کو اس کے مینجر سے پتا چلتا ہے کہ وکٹر کی مرتی ہو گئی یہ سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے وہ وکٹر کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہے لیکن اس کا مینجر کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا میرے پاس اس کا بیگ ہے اور جب اس کا بیگ یوری چیک کرتا ہے اس میں اسے وکٹر کی پتنی کا لیٹر اور فوٹوز ملتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وکٹر رشیہ سے ہے اس کی پتنی اب بھی رشیہ میں ہے اسی لئے وہ رشیہ جا کر وکٹر کے پریوار کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے پر رشیہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ وہاں پر موسٹ وانٹڈ ہے اسی لئے وہ اپنے مینجر سے کہتا ہے کہ میرے لئے نقلی پاسپورٹ بناوتا کہ میں رشیہ جا سکوں دراصل وہ آخری بار رشیہ کی جیل سے بھاگا تھا اور اگر وہ ہاں گیا تو اسے جیل میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا حالکہ اس کا مینجر ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اب یوری لیگل فائٹس لڑے جس کے لئے اس نے کالیفائی کر لیا ہے پر یوری اس کی ایک بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے لئے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا اس کا مینجر اس کی بات مان جاتا ہے اور اب ایک نقلی نام کے ساتھ نقلی پاسپورٹ کے ساتھ بہت جلدی یوری رشیہ پہنچ جاتا ہے رشیہ پہنچ کر سب سے پہلے وہ وکٹر کے گھر جاتا ہے جہاں پر وہ وکٹر کی پتنی کو دیکھتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اس سے بات کرتا یہاں پر زورب نام کے گینگسٹر کے لوگ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یوری ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کلپ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وکٹر کی پتنی ایلما کو لے گئے ہوتے ہیں وہ کلپ کے اندر جاتا ہے جہاں پر الیگل باکسنگ فائٹ شل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جو باکسرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور یوری کوئی سب سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ یہاں پر وکٹر کی پتنی ایلما کو دھونڈ رہا ہوتا ہے جلدی اسے ایلما دیکھ جاتی ہے جو یہاں پر ویٹریس کا کام کر رہی ہوتی ہے دراصل گینگسٹر نے وکٹر سے بہت پیسے لینے تھے جو کی ایلما چکا نہیں سکتی اسی لئے اس کے لوگ اسے پکڑ کر یہاں پر لے آئے ہوتے ہیں بات ہی گینگسٹر کی اس پر بری نظر ہوتی ہے گینگسٹر نے اسے کہا بھی ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ کامپرومائز کر لو میں تمہارے سارے پیسے ماف کر دوں گا پر ایلما نے اس کی بات نہیں مانی ہوتی اس نے اسے کہا ہوتا ہے کہ میں کام کر کے تمہارے پیسے چکا دوں گی اسی لئے وہ یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے اور اب جب گینگسٹر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یوری ایلما سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے بہار لے جاتے ہیں یوری بہار آنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ ایلما جب بھی فری ہوگی میں اس سے بات کرنا چاہوں گا یہ سن کر گینگسٹر کے لوگوں کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہیں پر یوری ایک بہت اچھا فائٹر ہے وہ چندی پنچس میں ان سب کو دھراشائی کر دیتا ہے یوری کو فائٹ کرتے ہوئے گینگسٹر دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یوری کے پاس آتا ہے اور اسے آفر کرتا ہے کہ تم میرے لئے فائٹ لڑو پر یوری ساپ ساپ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر فائٹ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ میں ایلما سے ملنے کے لئے آیا ہوں میرے پاس اس کے لئے کوئی میسج ہے گینگسٹر کہتا ہے کہ وہ میسج تم مجھے دے سکتے ہو پر یوری ساپ ساپ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میسج میں صرف ایلما کو ہی دوں گا گینگسٹر کہتا ہے کہ اس شہر میں میری حکومت ہے میری اجازت کے بنا تم کوئی کام نہیں کر سکتے اور اب یوری یہاں سے چلا جاتا ہے گینگسٹر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس پر نظر رکھنا رات کو جب یوری سوتا ہے تو اسے فائٹ کی عجیب عجیب سے سپنے آتے ہیں اور اگلی صبح وہ ایلما سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ ایلما کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم سے گینگسٹر زبردستی کام کرواتا ہے وہ کہتی کہ نہیں میں نے اور وکٹر نے کمیونٹی سینٹر کھولنے کے لئے اس سے لون لیا تھا اور اب اس لون کو چکانے کے لئے میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کام کرتی ہوں اس کے بعد یوری کے پاس جو وکٹر کا لیٹر ہوتا ہے جو اس کے بیگ میں تھا وہ لیٹر وہ ایلما کو دیتا ہے ایلما یوری سے پوچھتی ہے کہ یہ لیٹر تمہیں وکٹر نے کب دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اپنی لاسٹ فائٹ کے بعد ایلما پوچھتی ہے کیا تم نے اس کی لاسٹ فائٹ دیکھی تھی یوری کہتا ہے کہ اس کی لاسٹ فائٹ مجھ سے ہوئی تھی یہ سن کر اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ یوری کو یہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے یوری کی وجہ سے یہ وکٹر کی مرتی ہوئی ہے یوری کسی بھی قیمت پر ایلما کی مدد کر کے اپنے گناہوں سے مکتی چاہتا ہے اسی لوگ گینگسٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے فائٹ کروں گا لیکن بدلے میں تمہیں ایلما کا سارا کرز ماف کرنا ہوگا گینگسٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں تین فائٹس کرنی ہوگی اور اگر تم ان تینوں فائٹس کو جیت گئے تو میں ایلما کا سارا کرزہ ماف کر دوں گا یوری اس کے ساتھ یہ ڈیل ڈن کر دیتا ہے لیکن یہاں پر گینگسٹر اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے اور تم یہاں پر موسٹ وانٹڈ ہو لیکن تم چنتہ مت کرو تمہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اس شہر میں میری حکومت چلتی ہے اور گیم میں بھی میرے رولز ہوں گے یوری یہ سن کر یہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد ایلما اس کے پاس آتی ہے کیونکہ اسے پتا چل چکا ہوتا ہے کہ یوری اس کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ یوری سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوری کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی مدد کر رہا ہوں اور بہت جلدی وہ دن آ جاتا ہے جب یوری کی فرسٹ فائٹ ہوتی ہے گینگسٹر اپنے بیسٹ فائٹر کو اس سے لڑواتا ہے لیکن یوری کے سامنے کسی بھی فائٹر کا ٹکنا اتنا آسان نہیں ہے اور کچھ ہی راؤنڈز میں وہ اپنی پہلی فائٹ جیت جاتا ہے جس کے بعد گینگسٹر ایلما سے کہتا ہے کہ ہمارے وینر کو ڈرنک دے کر آؤ ایلما یوری کے پاس آتی ہے یوری ایلما سے کہتا ہے کہ جس جم میں میں پریکٹس کرنے کے لیے جاتا ہوں وہاں پر بہت چوئے ہیں کیا تم مجھے کوئی اچھا جم بتا سکتی ہو ایلما کہتی ہے کل سے تم کمیونٹی سینٹر پریکٹس کے لیے آ سکتے ہو اور اب یوری کمیونٹی سینٹر میں پریکٹس کرنے کے لیے جاتا ہے یہاں پر ایلما کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو اسے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آج اس کی دوسری فائٹ ہے جہاں پر گینگسٹر اس کی فائٹ دو فائٹر سے کرواتا ہے جو دونوں ہی اپنی فائٹنگ سکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں دونوں کے دونوں یوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں وہ یوری کو برابر کے ٹکر دے رہے ہوتے ہیں لیکن کسی طرح سے یوری اس فائٹ کو بھی جیت جاتا ہے اور اب یوری کی ایک اور فائٹ بچی ہوئی ہے اس کے لئے گینگسٹر پولیس آفیسر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب یوری کی جو فائٹ ہے وہ کاشمر کے ساتھ ہو کاشمر رسیہ کا سب سے بڑا الیگل فائٹ کا فائٹر ہے جو اس وقت جیل میں ہوتا ہے اسی جیل میں جہاں پر کبھی یوری تھا جہاں پر الیگل فائٹ ہوتی ہے اور کاشمر کے سامنے آس تک کبھی کوئی نہیں ٹک پایا ہاتھی گینگسٹر ایلما کے پاس جاتا ہے اسے پورا یقین ہے کہ ایلما اور یوری کی بیچ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اسی لئے ایلما سے کہتا ہے کہ تمہارے پتی وکٹر کو اس نے جان پوچھ کر مارا ہے تمہیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے یہ سن کر وہاں سے نکل جاتی ہے رسل گینگسٹر ایلما کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اب یوری جب ایلما کے پاس آتا ہے تو ایلما اسے پوچھتی ہے کہ وکٹر کی موت کیسے ہوئی تھی یوری بتاتا ہے کہ میری پوری زندگی بہت مشکل دوروں سے گزری ہے اور میرے پاس ایک ہی چانس تھا جب میں اپنی پوری زندگی کو الیگل سے لیگل بنا سکتا تھا اس کے لئے مجھے وکٹر سے فائٹ جیتنی تھی میں نے ہر فائٹ کی طرح اس فائٹ کو بھی کھیلا میرا وکٹر کو مارنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا یہ سن کر ایلما وہاں سے چلی جاتی ہے اور آج یوری کا تیسرا اور آخری میچ ہے وہ رات کو میچ کھیلنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر وہ گینگسٹر کے فائٹر سے فائٹ کرتا ہے ایک بہت بہترین فائٹ کے بعد وہ اس میچ کو بھی جیت جاتا ہے یعنی کہ اس کی ڈیل ختم ہو چکی ہے وہ تینوں فائٹس جیت چکا ہے یہ دیکھ کر ایلما بھی خوش ہوتی ہے اور فائٹ کے بعد گینگسٹر اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ ابھی ہماری ڈیل ختم نہیں ہوئی تمہیں میرے بیسٹ فائٹر سے لڑنا ہوگا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری ڈیل کینسل ہو جائے گی یوری کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے جس کے بعد یوری کو اس کے منیجر کا کال آتا ہے جو کی بڑھا پیسٹ میں ہے دراصل آج کسی بھی قیمت پر یوری کو بڑھا پیسٹ میں پہنچنا ہوگا کیونکہ وہاں پر اس کے پوسٹرز لگ چکے ہیں میڈیا اس سے بات کرنا چاہتی ہے یوری اپنے منیجر سے پوچھتا ہے کہ آخری بس کتنے بجے کی ہے اس کا منیجر بتاتا ہے کہ رات دس بجے کی تمہیں اس بس سے کسی بھی قیمت پر یہاں پر پہنچنا ہوگا یوری کہتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد یوری دوبارہ سے رنگ میں جاتا ہے جہاں پر کاشمور جو کی اسی جیل کا جس جیل سے وہ بھاگا ہے وہاں کا سب سے بیسٹ فائٹر باکسر ہے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کاشمور یوری سے ہر ایک چیز میں طاقتور ہوتا ہے اسی لئے وہ یوری پر پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہے وہ سے لگاتر مارتا ہے چلا جاتا ہے اور فائنلی اپنا نیوز کے چن پر مار کر اس کے ٹیت گارڈ کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے اس کے بعد یوری زمین پر گر جاتا ہے اور اب اسے اٹھنا ہوگا نہیں تو وہ ایک گیم ہار جائے گا اس کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے اور جب وہ ایلما کو دیکھتا ہے تو وہ ایک بار پھر سے پوری ہمت سے کھڑا ہوتا ہے وہ کاشمور کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ دونوں اب ایک دوسرے پر لگاتر پنچز اور ککس مار رہے ہوتے ہیں پر اب کاشمور پر وہ پوری طرح سے ہاوی ہو جاتا ہے اور ایک زوردار کک مار کر اسے رنگ سے بھار کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس میچ کو جیت جاتا ہے گینگسٹر کا پلان کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ ایلما کو پکڑ کر لے جاتا ہے ساتھی اس کے آدمی جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب یوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں گھڑی میں دس بچ گئے ہوتے ہیں یعنی کہ اب اس کی آخری بس بھی نکلنے والی ہے اس بحث سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف ایلما کو بچانا چاہتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کا پشتہ تاب کر سکے اسی لوگ گینگسٹر کے سب آدمیوں پر حملہ کرتا ہے اور گینگسٹر تک پہنچ کر اسے مار دیتا ہے یہاں پر اب پولیس بھی آ جاتی ہے جو یوری کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد اسے رشیہ کی اسی جیل میں لے جائے جاتا ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا چھے مہنے بھی جانے کے بعد اس سے ایلما ملنے کے لئے آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا تمہیں اچھے انسان ہو تمہارے اندر دل ہے وکٹر کی موت کے لئے میں تمہیں ماف کرتی ہوں یہ سن کر یوری کو بہت تسلی ملتی ہے اور اب یوری کو دکھایا جاتا ہے جو جیل کی رنگ میں ہوتا ہے جہاں پر انڈسپیوٹیٹ کا اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اب بھی اسی کے پاس ہے اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک بہت ہی خطرناک فائٹر ہے اس کہانی کے شروع کے پارٹس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ ان پارٹس کو بھی ضرور دیکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی